چلیں ذرا بتائیے کہ آپ کے پاس کتنے ایفی ڈیویٹ ہیں 41 ایفی ڈیویٹ ہیں آپ لوگ کے پاس یا اس کو ذرا on record ہمیں correct کر دیجئے 41 ایفی ڈیویٹ ہیں آپ لوگ کے پاس جی میرا خیال ہے 41 ہیں یا کم از کم 40 تو ضرور ہیں ایک کے بارے میں کچھ میرے ذہن میں ابحام ہے لیکن 40 کے بارے میں کوئی ابحام نہیں ہے 40 ایفی ڈیویٹ آتکی ہیں جن کو قبول کر کے بھی ابحام کس کے بارے میں وہ جو ایک ایفی ڈیویٹ نہیں ہے ایک ایک کوئی ہے تھوڑا سا ابحام لیکن 40 تو ہے نا 40 کے بارے میں کوئی ابحام نہیں ہے جو کچھ نام سرکولیٹ کریں مبارک زیب صاحب ان کا ایفی ڈیویٹ ہے کیا کیونکہ most probably وہ شاید ووٹ دوسری طرف کریں اور چونکہ وہ independent بھی ہے میں جا کے دیکھا میں نے اس کی ویب سائٹ کے اوپر so most probably ان کا ایفی ڈیویٹ نہیں ہے نہیں دیکھیں یہ تو وہ لوگ ہیں جو ان 41 سے علاوہ ہیں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ 41 ممبران ایسے ہیں جو اگر ایفی ڈیویٹ دیتے ہیں اور پی ٹی آئے اس ایفی ڈیویٹ کو قبول کرتی ہے تو وہ پی ٹی آئے کے ایم این اے تصور ہوں گے وہ 41 تو ایک طرف ہیں یہ جو نام گردش کر رہی ہیں یہ اس کے علاوہ 8 ارکان ایسے ہیں جو اس 41 کی لسٹ میں نہیں آتے نہ وہ اس پہلی لسٹ میں آتے ہیں جو 39 یا 49 کی ایک لسٹ ہے یہ وہ لوگ ہیں جس میں ویرسٹر گوھر بھی شامل ہیں عمر ایوب خان بھی شامل ہیں علیہ اسکر خان بھی شامل ہیں یہ وہ لوگ ہیں ان کے حوالے سے چیمہ گوئیاں کی جا رہی ہیں مجھے یقین ہے کہ یہ بھی غلط ثابت ہوں گی ایسا نہیں ہوگا ان میں سے بہت سے لوگوں کے وارے میں یہ 8 لوگ ہیں کل اس میں سے 3 کے تنام میں نے آپ کو گنوا دیئے ویرسٹر گوھر خود جی میرے سامنے یہ لسٹ ہے عمر ایوب صاحب اور علیہ اسکر خان اب ایشو یہ ہے کہ وہ جو اکتالیس ہیں حکومت کہتی ہے ہم ان کو آزاد سمجھتے ہیں آپ لوگ کے پاس ان کے افیڈیوٹ ہیں چلے ان کے اوپر قانونی طور پر ایک اطلاق ہوگا اس پورے پروسس کا لیکن یہ جو 8 لوگ ہیں یہ تو انڈیپینڈنٹ ڈیکلیرڈ ہے تو کیا ان کے اوپر اگر اپنی مرضی سے ووٹ کر دیں کوئی بھی ہو سکتا ہے تو کیا اس کے بعد بھی 63-64 کا اطلاق ان کے اوپر ہوگا اگر ان میں سے کیونکہ دو یا تین ووٹ چاہیے غالباً گورنمنٹ کو وہ کہتے ہیں دو چاہیے ہیں تو اس لسٹ میں سے تو اگر کوئی ہو تو پھر تو فلور کلاوسنگ کے زمین میں آئے گا دیکھیں اس میں سے بھی دیکھیں میں بہت زیادہ بات نہیں کرنا چاہتے ہیں تو مفروضے ہیں نا جی آپ مفروضہ قائم کر لیں کہ جی 8 کے 8 اگر ٹوٹ چائیں تو کیا ہوگا دو ٹوٹ چائیں تو کیا ہوگا ہمیں ابھی مولانا کا بھی بالکل نہیں پتا ہماری جو ان سے گفتگو ہوئی ہے جو ملاقاتیں ہوئی ہیں میں سمجھتا ہوں وہ تاریخ کو سمجھتے ہیں وہ سیاست کو سمجھتے ہیں ان کو علم ہے کہ وہ اس وقت کہاں کھڑے ہیں پاکستان کے تاریخ کی سفر میں تو میں نہیں سمجھتا کہ جو حکومت کی خواہش ہے مولانا کے حوالے سے وہ بھی پوری ہوگی جی اس پر بھی آتی ہوں میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ سر ان کو دو یا تین ووٹ چاہیے اب دیکھتے ہیں مولانا کس طرف جاتے ہیں سو یہ کیا دونوں کی جو لسٹیں ہیں جس میں نہیں نہیں ان کو دو تین ووٹ اس مفروضے پر چاہیے میں ارز کروں وہ جو یہ بات دو تین ووٹوں کی کر رہے ہیں وہ اس مفروضے پر کر رہے ہیں کہ جی جو آئے کے آٹھ ووٹ ان کو مل چکی ہیں یہ ان کی خوشکمانی ہے اگر یہ آٹھ ان کو نہیں ملتے تو پھر زیادہ ووٹ چاہیے ہیں کہ جو فورٹی وان لوگ جن کے افیڈیوٹ آپ کے پاس ہیں ان پہ 3364 کا اطلاق ہو سکتا ہے جو یہ آٹھ لوگ ہیں ان پہ 3364 کا اطلاق ہوگا اگر یہ کانونی نکتہ سمجھنا چاہیے ہیں 3364 نہیں 63A 63A کا اطلاق انڈیپینڈنس پہ نہیں ہوتا نہیں ہوتا ان آٹھ لوگوں کے اوپر نہیں ہوگا ٹھیک ہے اچھا مولانا صاحب کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں ابھی کچھ دیر بعد ان سے ملاقات بھی ہے حکومت بڑی کانفیڈنٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب کے ساتھ نیگوسیئیشن کے درمیان وہ جو مدت ملازمت بڑھانی ہے یا وہ جو عمر بڑھانی ہے اس پہ مولانا کے اطرازات ہے سو موسٹ پرابیبلی وہ اس کو شیو آف کر دیں گے مولانا کے بارے میں درک ویری کانفیڈنٹ کے انہوں نے اشورنس دے دی ہے ٹیکٹیکل لیول پہ ان سے بات ہو چکی ہے دیکھئے تو ہم دیکھیں گے نا میں کوئی چیمہ گوئی کیوں کروں دیکھئے اس تمام عمل کا پہلا مقصد تو یہ تھا کہ جو موجودہ چیف شسٹس صاحب ہیں ان کی ملازمت کو طوالت بخشی جائے ان کو عہدے پہ برقرار رکھا جائے وہ اگر نہیں ہوتا اور اس کے بعد وہ کوئی اپنی دوسرے یا تیسرے درجے کی خواہش پیش کرتے ہیں مولانا کو اور وہ اس پہ کوئی اور کرتے ہیں تو دوسری بات ہے پہلا جو ان کا مقصد تھا وہ مجھے قبول ہوتا یا کامیاب ہوتا نظر نہیں آتا باقی تمام باتیں جو ہیں ان کو دیکھیں گے جبکہ مسابدہ سامنے آئے گا تو تب مولانا کا جو رد عمل ہے یا جے یو آئی کا جو رد عمل ہے وہ واضح ہوگا میں نہیں سمجھتا کہ جے یو آئی یا مولانا فضل رحمان صاحب وزیر آزم کو ایسی طاقت دینے کے حق میں ہوں گے کہ وہ پانچ ججوں میں سے جس کو چاہے ان چیف چسٹس لگاتے پوری طرح آپ کا ادارہ جو ہے سپریم کورٹ کا وہ پامال ہو جائے گا ہم جانتے ہیں کہ جب ایک عہدے کی لالچ یا ایک چمک کسی کے سامنے آتی ہے تو بدقسمتی ہے ہر سطح پہ لوگ جو ہیں وہ ایک طرح سے اس خواہش کا شکار ہو جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ بالکل نہیں ہمیں اپنے سپریم کورٹ کے ساتھ کرنا چاہیے کہ پانچ سینئر موسٹ جو ججز ہیں ان کو یہ کہا جائے کہ تم میں سے جو منظور نظر ٹھہرے گا عزیر آزم کا وہ چیف چسٹس ہوگا ان کی جو سوچنے سمجھنے فیصلہ کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کو آپ انڈیپینڈنٹ چھوڑیں اس کو کسی بھی حصار کتابے نہ کریں تو میں نہیں سمجھتا کہ مولانا اس بات سے اتفاق کریں گے آپ دیکھیں گی کہ جب فیصلہ سامنے آئے گا تو مولانا سمجھتے ہیں کہ وہ تاریخ کے کس لمحے میں اس وقت موجود ہیں پاکستان کے عدالتی نظام کے ساتھ میں سمجھتا ہوں بے وفائی ہوگی اور مجھے یقین ہے کہ یہ بے وفائی نہیں کریں گے